ویلکم بیک تو تابیس ٹوٹوریل آج کا ہیر سٹل بہت سمپل اور بہت سپیشل ہے لیکن ایک سپیشل ٹرک کے ساتھ تو اس ہیر سٹل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے میڈل سیکشن کو بیک پہ پن کر دیا تھا اور یہاں سے میں نے لیفٹ اینڈ رائٹ سے دو سیکشن لیے ہیں اور ان کو آپس میں جیسے گرا لگاتے ہیں کپڑے کو یا کسی بھی چیز کو اس طرح میں نے ان کو گرا لگائی ہے اور پھر میں نے اس کے بعد ایک چھوٹا سیکشن نیچے سے اڑھایا ہے اور سیم اسی طرح اس کو برش کر کے اچھی طرح ان کو بھی ٹائی کر دیا ہے بس اسی طرح ایک ایک سیکشن لیفٹ سے اور ایک ایک سیکشن رائٹ سے لے کے ان کو آپس میں ٹائی کرتے جانا ہے اور باقی کے جو ہیر ہیں ان کو آپ اس طرح چھوڑ دیں اس طرح یہ ایک بہت ہی نیت سا ہیر سٹائل کی لک کریئٹ ہوتی جائے گی تو یہاں پہ ہم نیچے پونی ڈیل کی طرف آگئے ہیں تو یہاں پہ بھی میں نے کیونکہ یہاں پہ ہیر لندھی ہوتی ہیں اس لئے ان کو تھوڑے سے محنت کا کام ہے یہاں لیکن ان کو بھی ابھی تک فیلحال اسی طرح ٹائی کر دینا ہے اور جی اب اوپر میں نے کریئٹ کر دی ہیں تھوڑی تھوڑی سی لیئرز اور میں نے یہاں پہ بیک کومنگ بلکل نہیں کی تھی اب ان ہیر کو یہاں سے ٹویسٹ کرنا ہے اور یہ اسی طرح سیم ٹویسٹ کر کے میں نے دوسری سائیڈ پہ پننی کیے تھے کیونکہ مجھے ایسی ٹھیک لگے دمی کے بال سنثیٹک ہوتے ہیں تھوڑے ہارڈ تھے لیکن نیچرل ہیر ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو آپ جو سائیڈ والے بال ہوں ان کو پہلے پنن کر لیجئے گا پھر دوسری طرف آپ نے ٹویسٹ کرنا ہے تو ٹویسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے پنس کر دی ہیں ہر ایک سیکشن پہ میں نے اس کے انڈ پہ میں نے پنن کر دیا اس کو اور سیم اسی طرح میں نے جو لیفٹ سائیڈ پہ تھا سیکشن اس کو بھی میں نے ٹویسٹ کر کے یہاں پہ بس ادھار ہی پن کرنا ہے بابی پنز میں تو تین زیادہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ نیچے سے اگر لوز ہوگے تو وہ پوری اوپر سے جو ٹیل ہے وہ اپن ہو جائے گی تو انڈ پہ میں نے اس کو کر دیا ہے پونی ٹیل سے ٹائی اور یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں روبر بینڈ اور یہ ہے اس کا فائنل لک ای ہوپ کہ آپ کو یوٹیوب بزند ہے تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا